السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں آپ کا نام صفیہ والد کا نام حوی بن اختب تھا جو یہود کے ایک قبیل بن نظیر کا سردار تھا آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً دو سال بعد میں ہوئی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بن نظیر تھا یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کے والد حوی بن اختب بن نظیر کے سردار تھے حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی عمر جب چودہ برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم القرضی سے کر دی گئی لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانا بن ابی حقیق سے کر دیا کنانا خیبر کے سردار ابو رافع کا بھدیجہ تھا اور خود بھی خیبر کے قلع القموس کا حاکم تھا غزوے خیبر میں کئی نامور پہلوان جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے لئے پسند فرمایا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صفیہ بنی قریضہ اور بنو نظیر کی رئیس زادی ہے خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ موضوع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے والد ہمیشہ میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر لیا ہے اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی آپ نے مجھے کفر اور اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہے خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانہ ہونے کے ارادے سے نکلے کئی منزلیں تیہ کر لینے کے بعد راستے میں مقامِ السحبہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا یہ سن سات ہجری محرم کا مہینہ تھا اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر سترہ سال تھی یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا دعوت و علیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حارث بن نعمان انساری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا آپ رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینہ کی عردوں میں پھیل گیا چنانچہ ازواج متحرات اور انسار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لئے تشریف لائیں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لئے تشریف لائیں جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آگی رہے جب میں نے یہ خواب اپنے شوہر کی نانا کو سنایا اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے میرے موں پر زور سے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئیں خلافت عثمانی کا زمانہ جہاں مسلمانوں کیلئے باعث رحمت تھا وہاں پر باعث آزمائش بھی تھا مدینہ طیبہ کے اندر فسادی بلوائیوں نے پیتیس ہجری میں حضرت عثمان زن نورین رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو ان کو بہت سخت رنج ہوا چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئی راستے میں اشتر نقعی نے ان کے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا چونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے اور اشتر نقعی کے مقابلے میں مزید پیش قدمی ممکن نہیں تھی اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حالات کے پیش نظر واپسی کا فیصلہ فرمایا اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا بھیجا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا البتہ ترکے میں ایک لاکھ درہم چھوڑے اور اس کے ایک تہائی کی وسیعت اپنے بھانجے کیلئے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لوگ اس کو حصہ دینے میں راضی نہیں ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وسیعت پوری کرو چنانچہ آپ کی وسیعت پر عمل کیا گیا سن پچاس حجری رمضان المبارک میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پینسٹھ سال کی عمرے میں وفات پا گئی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقا موسیقا